السلام علیکم میں ہوں شیفہ وسیل اور آج میں آپ کے ساتھ بیکریوں کے اندر دوستو ایک چکن سپرنگ رول بنائے جاتے ہیں اس کے اندر سبزی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے چکن کا بھی انڈوں کا بھی اس کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے یہ بیکری سے بھی زیادہ مزیدار چکن سپرنگ رول آپ اپنے گھر میں اپنے کچن میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور دوستو یہ کرسپی بھی بنیں گے کرنچ بھی بنیں گے کیا سیکرٹ ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ سے دوستو گزارش یہی کروں گا کہ اس ریسپی کو آپ ایزرٹس فولو کیجئے گا اس کو کوپی کر کے آپ نے بنانا ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا جو سبزیوں کی کونٹیٹی بتاؤں گا جو چکن کی کونٹیٹی بتاؤں گا آپ نے ساری چیزوں کو فولو کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ چکن سپرنگ رول آپ کے اتنے مزیدار بنیں گے کہ آپ کی تعریفیں ہو جائیں گی اتنی زبردس ریسپی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو پھر بینہ ٹائمز آئے گئے چلتے ہیں اس مزیدار ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا ہے سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک پہ دوستو میں نے بند گو بھی لی ہیں دو عدد شملہ میرچ ہے ایک گاجر ہے اور چار سے پانچ ہری پیاز ہیں تو سب سے بھیلے اس کو ہم نے چوپر کے اندر بارک کر لینا ہے ساری سبزیوں کو اگر چوپر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ اس کی ہاتھ سے کٹنگ کر لیں بارک بارک کیونکہ اس کی طرف سبزی جو ہے میں بارک ہی چاہیے اگر چوپر آپ کے پاس ہو تو یہ کام آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور فٹا فٹ سے کر سکتے ہیں اور دوستو آج یہ جو میں آپ کے ساتھ سپرنگ رول کی ریسپی شیئر کرنا ہونا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایک دن بنا کے پندرہ سے بیس دن تک بھی استعمال کر سکیں گے یہ اتنی زبردست ریسپی ہے اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا بس آپ سے گزارش یہ ہی کروں گا کہ ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا تاکہ ساری ٹپ آپ کے سامنے آ جائیں تو سبزیاں میں نے کٹنگ کر لی ہیں اب سب سے پہلے اس کے اندر ڈیڑھ چمچ میں شامل کر رہا ہوں نمک کا یہ چھوٹا چمچ ہے تو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ سبزیاں جو ہیں یہ اپنا پانی چھوڑ دیں اور اب اس کو نکالیں گے ایک ململ کے کپڑے کے اندر تو اچھا دوستو یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا دیکھیں یہ طریقہ وہ ہے جس طریقے سے کہ بیکریوں کے اندر یہ سپرنگ رول بنائے جاتے ہیں اب آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے پتا ہے کمنٹس کریں گے کہ آپ نے سبزیوں کا سارا پانی نکال دیا ہے دیکھیں اگر سبزیوں کا پانی نہیں نکالیں گے نا تو یہ پھر سموزی آپ کے سہی نہیں بنیں گے رول صحیح نہیں بنیں گے یہ جلدی نرم پڑ جائیں گے یہ کرسپی نہیں ہوں گے اور یہ جب آپ اس کو فریزے میں رکھ کے استعمال کریں گے تو خراب بھی جلدی ہو جائیں گے اس ریسپک اندر سبزیوں کا پانی نکالنا ضروری ہے تو پانی سارا میں نے سبزیوں کا نکال دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا پھلا دیتے ہیں اور بہت ہی مزہدار چیزیں اب اس کے اندر میں شامل کرنی ہیں سب سے پہلے دوستو اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں دو عدد بوائل کیوئے انڈے دو سو گناہ میں نے چکن کا بون لیس لیا تھا اس کو سمپلی بوائل کر کے اس کے ریشہ بنا کے اس میں شامل کر دیا ہے آدھے چمچ وائٹ والی مرچیں دخنی مرچیں وہ اس میں شامل کر رہا ہوں ڈیڑھ بڑا چمچ اس کے اندر کالی مرچوں کا پاورڈر شامل کر رہا ہوں آدھے چمچ سابت زیرہ اس میں شامل کر رہا ہوں آدھے چمچ گرم مسالہ شامل کر رہا ہوں اور گارلک پاورڈر یعنی لیسن کا پاورڈر آدھے چمچ چائنس نمک آدھے چمچ اب اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس نمک دوستو اس کے اندر بھی ہم نے نہیں شامل کیا کیونکہ نمک ہم نے پہلے ہی سبزی کے اندر شامل کر دیا تھا اگر آپ کو کم لگے نمک تو آپ اس میں ذرا سا نمک اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اور اب دوستو بناتے ہیں لئیس جس سے کہ ہم نے رولوں کو جوڑنا ہے دو سے تین چمچ میدے کے لے لیں تھوڑا سا اس کے اندر پانی شامل کر لیں کوئی تھنڈا گرم پانی نہیں چاہیے صرف جو نورمل پانی ہوتا ہے نا وہ یہ آپ نے لینا ہے اور اس طرح کے اس کا ٹیکسچر تیار کر لیں اور یہ ہیں دوستو مانڈا پٹی جس کو سموسا پٹی رول پٹی بھی کہتے ہیں بزار سے بھی آج کل تو مل جاتی ہیں رمضان کا سیزن ہے اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ میرے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی اور ایتھینٹک ویڈیو ہے پرفیکٹ طریقہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ پرفیکٹ مانڈا پٹی اسی طرح کی اتنی پتلی اتنی بارک آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں تو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہو تو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو گھر میں مانڈا پٹی بنانی ہو تو تو سپرنگ رول ویڈ سے بنانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اگر اس طرح کی پٹیاں آپ کے پاس کٹی ہوئی بھی آپ کو مل جائیں بیچ میں تھوڑا سا مسالہ رکھیں مگر اس کے اندر ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ مسالہ جہاں پر آپ نے رکھنا ہے نا اس کے اوپر دبر پٹی لازمی لگانی ہے یعنی کہ جو ٹوٹی ہوئی پٹیاں ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی سی اس کے اوپر رکھنی ہے پٹی کے اوپر اس کے اوپر مسالہ رکھنا ہے جسے ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو پہلے اچھی طرح سے بند کر دیں گے لئی اچھی طرح سے لگا کے دیکھیں یہ پٹی ہیں اس کے اوپر اس طرح سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھے ہیں اور اسی ٹکڑے کے اوپر مسالہ رکھنا ہے ایسا کرنے سے دوستو آپ کا مسالہ نہیں جلے گا اور جو رول ہیں آپ کے جلیں گے نہیں اور جتنے ہی مسالہ آپ کو کم زیادہ رکھنا ہوا آپ کی مرضی ہے میں تھوڑا سا مسالہ اس میں زیادہ ہی رکھ رہا ہوں اور اس طرح سے اس کو لپیٹ دیں اور لئی اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے لگانی ہے اچھی طرح سے اس کو بند کرنا ہے تاکہ جب آپ اس کو فرائی کریں تو اس ٹائم اس کا مونہ کھلے مسالہ باہر نہ آئے اس طریقے سے اچھی طرح سے لئی لگا کے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھنا ہے تو اسی طرح سے میں سارے رول ایک دفعہ ریڈی کر لیتا ہوں پھر آپ کو فرائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو فرائی کیسے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو رول سارے ہمارے بن چکے ہیں تو اب آپ کو لے کے چلتا ہوں فرائی کی طرف اگر آپ ان کو سیف کر کے رکھنا چاہتے ہیں فریزر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے یہ جو زب بیگ ملتے ہیں اس میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں تو فرائی کرنے کے لیے دوستو آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ ان کو زیادہ گرم آئل کے اندر نہیں ڈالنا گرم آئل میں زیادہ آپ ان کو ڈالیں گے تو اس کے اوپر چھالے بن جائیں گے اور جب چھالے بنیں گے تو پھر یہ اندر سے صحیح طریقے سے سکھیں گے نہیں آئل کا ٹمپریچر اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر چھالے نہ بنیں اور جب آپ نے اس کو آئل میں ڈال دینا ہے تو پانچ سات منٹ تک آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کرتے ہیں تاکہ اندر جو اس کے پٹیاں ہیں اس ساری کی ساری سکھ جائیں اگر آپ اس کو تیز آنچ پہ فرائی کریں گے پھر اندر والی پٹیاں سکھیں گی نہیں جس کی وجہ سے یہ رول آپ کے اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور پھر اتنا مزہ نہیں آتا رول میں جب ہی مزہ آتا ہے سپرنگ رول میں جب یہ اندر تک سکھے ہوں کرسپی ہوں تو تبیہ اور یہ کرسپی اسی صورت میں ہوتے ہیں جب آپ اس کو میڈیم آج پہ فرائی کرتے ہیں اور اس کا جو فرائی کرنے کا ٹائم ہے کم سے کم پندرہ سے لے کے بیس منٹ تک کا ہے اور جب اس طرح کا کلر آ جائے لاسٹ میں آپ بیس سے پچیس سیکنڈ پہلے اس کی آنچ کو تیز کرتے ہیں تاکہ جتنا بھی ایکسٹرا آئل اس کے اندر گیا ہوگا ہلکی آنچ پہ فرائی کرنے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا اس کے اندر سے نکل آئے گا تو میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا اب اس کو ساروں کا میں نے باہر نکال دیا ہے اور جیسے یہ رول تھوڑے سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو میں آپ کو اب ایک پیس توڑ کر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں آپ نے کمیٹس باکس میں لازمی مجھے بتانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لکوائز زبردست اور یہ دیکھیں اندر تک سکے ہوئے ہیں اور مسالے بھی دوستو نہیں جلا بہت ہی زبردست بنے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جب بھی آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں گے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا یہ بنا کر تو آج کی ویڈیو کے لئے دوستو اتنا ہی آپ سے مل دے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ